موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلونا لنبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین وزرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد پیام صبح میں جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لئے ہوتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں ان دو دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات جمع کرتے ہیں اور ان کو رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روچنی میں خواتین وزرات کو سوالات ہم یہاں ویڈیو کسٹنز کی شکل میں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں اور ان سوالات کو بھی ہم پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں محرک کیا ہے اس کا محرک صرف یہ کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوجن باقی نہ رہے ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے دین مکمل ہو گیا حالات و واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اصول پرانے کریم اور اصوے سے برامد ہوتے ہیں احادیث کو سامنے لائے جاتا ہے اور حالات حاضرہ سے کہ جو مسائل ہیں ان سے جوڑ کر مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں چھپے ہوئے تمام مسائل کا حل عطا فرماتے ہیں آج کے ہمارے مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب مفتی محمد نجیب صاحب ایک بڑا معروف اور ممتاز نام ہمارے ملک کا خاص بات یہ ہے کہ جدید مسائل ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں آج کے جو فیننشل ایشوز ہیں ان پر گہری نگاہ حلال و حرام کے حوالے سے برون ملک تشریف لے گئے عالی تعلیم حاصل کی پاکستان تشریف لائے اور زندگی کو دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے مخصوص کر دیا خواتین حضرات ایسے علماء کی ہر دور میں ضرورت باقی رہتی ہے تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری محمد حسیب صاحب حسیب صاحب کون آپ سے واقف نہیں آپ بھی بڑا ایک معروف نام ہے ٹیلی ویجن کا مختلف چینلز پر ہم اور آپ انہیں دیکھتے ہیں اور انہیں خوب داد دیتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے اسی طرح تلاوت قرآن کریم کراتا رہے قاری صاحب سورہ تین کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تینی وزیتونی وطوری سورینی وزیتونی وزیتونی جتے ہیں من شاواللہ مردہ موسیقی 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 کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے صدق اللہ العظیم محترم مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھتے ہیں بڑا عجیب سوال و بڑا حساس سوال توصیف صاحب کا ہے کوئٹا سے بلکستان کوئٹا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بعض لوگ علانیہ طور پر گناہ کرتے ہیں یا ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو شریعت کی نظر میں انتہائی حد تک قابل گرفت ہوتی ہے جس کی تلافی حقیقی توبہ کے بغیر ممکن نہیں ہے ان کو متوجہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ اگر میری بات سے کسی کی دلازاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں کیا اتنا کہہ دینے سے بات ختم ہو جاتی ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علیہ رسول اللہ کریم دیکھیں یہ والی جو بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے کسی کی دلازاری کی ہے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچی ہے یعنی اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے اس کی کسی عادت کے بارے میں بات کی ہے یا کوئی دین کے تعلق سے بات کی ہے کسی شاعر کے بارے مضاق اڑایا ہے دیکھیں اس صورت میں دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ علانیہ کی ہے کسی مجمع میں کی ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں جیسا یہ کہہ رہے ہیں تو پھر توبہ بھی مجمع میں ہوگی علانیہ توبہ ہوگی کیونکہ گناہ علانیہ تھا وہ آپ نے سب کے سامنے کیا ہے وہ اور اسی طریقے سے اگر وہ کسی چھوٹی مجلس میں ہوئی ہے تو اس مجلس میں پھر آدمی اس کو توبہ کرے گا لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے انہوں نے خود اس بات کو کہی ہے آدمی کے ذمہ توبہ واجب ہے پچھلے کیے پہ ندامت کے ساتھ توبہ ہے آئندہ نہ کرنے کا عظم ہے اس کو ترک کرنا ہے اور جن کے سامنے یہ بات ہوئی ہے ان کو متعلق کرنا ہے کہ بھئی میں نے یہ تائب ہو گیا ہوں یہ اس کے اوپر ذمہ لادم اس کو متوجہ کرنا بھی ضروری ہے کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کو متوجہ بھی کیا جائے سلیخے سے اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ فوراں رجوع کا اظہار کرے بتائے کہ یہ رجوع کر لیا ہے اور اس کا رجوع یہ کرنا اور توبہ کرنا انشاءاللہ اگر یہ ندامت کے ساتھ ہوگا اللہ جلی شانہو معاف بھی فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف بھی فرما دیں گے اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس کی طرف سے کوئی جرت نہیں تھی خدا نہ خواستہ اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کے اندر اس کا مقصود کچھ اور تھا اگر غلطی سے ہو گئی کوئی ایسی بات نکل گئی گفتگو میں تو اگر کوئی متوجہ کرتے تو توبہ کر لینا چاہیے رجوع کر لینا چاہیے معافی مانگ لینے چاہیے اللہ جلی شانہو معاف فرماتے ہیں اور تو اس میں یعنی دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ متوجہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے جس کو متوجہ کیے جائے اس کا عمل کیا ہونا چاہیے اس کا عمل ہی ہونا چاہیے کہ وہ رجوع کر لے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اگر یہ بات دینی اعتبار سے کہی کہی ہے کوئی ایسی شاعر کے اعتبار سے تو معافی فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے سبحان اللہ یہ اگلا سوال قربان صاحب کا وہ یہ پوچھ رہے ہیں اور یہ بڑا اہم سوال ہے اور کبھی کبھی آتا ہے یہ سوال ہمارے پاس کہ ایک لا علاج مریض ہے اور مہینوں سے اس کا علاج چر رہا ہے لیکن ڈاکٹرز نے اس کو اب جواب دے دیا ہے لیکن وہ بینٹی لیٹرز پر اسے زندہ رکھا گیا ہے کیا ایسے کسی مریض کو موت کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے جیسے ہم کہتا ہے نا کہ مرسیکلنگ کیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں مرسیکلنگ کی جازت نہیں ہے شکل بالکل مرسیکلنگ کی جازت نہیں ہے آپ یہ بات ضرور ہے کہ وینٹ ہٹا سکتا ہے یا نہیں ہسکتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے نہیں اگر وہ ہٹائیں گے تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گا نہیں وہ ٹھیک ہے اگر آپ وینٹ ہٹائیں گے تو وینٹ پہ رکھنا تو کوئی شرعان ذمہ داری نہیں تھی نا اور وینٹ تو ہمیشہ کسی کے لیے دیکھیں وینٹ جو ہوتا ہے وہ اگر تو علاج کے لیے وینٹ پہ ڈالا ہے اس کو کہ وہ ایک علاج ہو کر اور واپس وہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ وینٹ پہ اس طرح ڈالا گیا ہے کہ اس کی وہ اپنی اصل زندگی میں واپس ہی نہیں آ سکا جیسے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بعد دفعہ خدا نہ خواستہ کسی نے جو ہے وہ کسی نیورولوجسٹ نے یہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ اس کی برین ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن وینٹ پہ ڈالا ہوا ہے تو وینٹ پہ تو بہار چلتا رہتا ہے لیکن وہ برین ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی تو اس صورت میں اس کو عذیت نہیں دینی چاہیے اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے وینٹ کو ہٹا لینا چاہیے وینٹ کو ہٹا لینا چاہیے آپ خود اس کے مرتقب نہ ہو کہ آپ وہ انجیکشن لگائیں اس کو اچھا اب وینٹ ہٹا لیں وینٹ پہ ڈالنا تو ویسے شریعت نے حد تک علاج کی صورت بتائی ہے کسی ایک حد تک ہر ایک کی اس کو جو اس کی حد ہے اس حد تک اس کے علاج کو سبب کو اختیار کرنا ہے کسی اپنے اوپر جبر کر کے زبردستی کر کے تو اس کو نہیں اختیار کرنا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ علاج علاج کے درجے میں رکھنا ہے سبب کو سبب کے درجے میں رکھنا ہے اور پھر اس کے اندر جہاں یہ اطبع یہ کہہ دیں کہ اب اس سے جو ہے وہ واپس آنا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ اس وینٹ کو ہٹا لینا چاہیے اس کو تکلیف میں نہیں دالنا چاہیے وینٹ کو ہٹا لینا چاہیے لیکن انجیکشن لگانے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک فرزانہ صاحبہ کا سوال یہ سوال ہی بہت عام سوال اور بڑا عام سوال ہے یہ عام معاملہ ہے وہ کہہ رہی ہیں ان کی فیملی میں ایک مسئلہ ہے اس قسم کا کہ صرف ویزا یا سٹیزنشپ حاصل کرنے کے لیے ان کے گھر کے کوئی فرد ہیں جو ان سے بہت قریب ہیں وہ پیپر میریز کرنا چاہ رہے ہیں باہر کہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں تو پیپر میریز کر لوں گا لیکن اصل شادی نہیں ہو رہی مجھ سے پاسپورٹ لینا ہے تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہیں بلکل اجازت نہیں دیتی ہے یہ نجائز ہے بلکل گناہ ہیں حرام ہیں دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے منقشہ فلی سمنہ یہ تو دھوکہ دہی ہے آپ کسی کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کریں گے جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں بھی جھوٹ بولیں گے یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس میں جھوٹ نہ بولیں ٹھیک لیکن دھوکہ یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جن سے وہ شادی کر رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ ہماری پیپر میریز ہے تو دھوکہ آپس میں نہیں ہے لیکن دھوکہ آپس میں کہیں دھوکہ تو ریاست کے ساتھ دھوکہ ہے سب کے ساتھ دھوکہ ہے آپ جس بنیاد پہ ویزا لیں گے دھوکے سے لیں گے جھوٹ بول کے لیں گے اگر آپ کی حقیقی شادی نہ ہوتی حکومت کو بتا سلیہ آئے وہ آپ کو ویزا دے گی کہ یہ جھوٹی شادی ہے یہ دھوکے سے ہو رہی ہے وہ ریاست نہیں دے گی جو بھی ریاست ہے جس ملک میں بھی آپ جانے ہیں بسے وہ کاغذات پہ اس کو یہ پتا چل جائے کہ ان کا کوئی میاں بیوی کا نہیں ہے اس نے صرف ایک عورت نے ایک پیسے لیے تھے کہ بھئی مجھے تنے پیسے دیتے ہیں یہ سرویس چارجز ہیں میرے یہ پیسے یہ پیپر پہ میں سائن کر دوں گی اور میں تمہیں سپانسر کر دوں گی تو آپ یہ بتائیں کہ اگر ان کو یہ پتا چلیا ہے اس ریاست میں یہ جرم ہوگا یا یہ اس ریاست میں قانونن یہ جائز ہے یہ ظاہر ہے جرم ہے پھر تو آپ ظاہر سی بات ہے اپنی عزت کو دعاو پہ لگا کے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کرنا یہ جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور یہی چیزیں وہاں جا کر بھی کرنا ضرورت نہیں ہے کوئی وہاں رہ رہا ہو اور پھر پیپر میریج کے ذریعے نیشنالیٹی جانا جائے وہ بھی جائز نہیں ہے اور پھر اس کا ایک اور اس کی ایک اور فلپ سائیڈ ہے بہت خطرناک وہ فلپ سائیڈ یہ ہے کہ جو میں نے وہاں جا کے ہمیں آسٹریلیا میں دیکھا بہت دفعہ کہ یعنی بعض لوگ صرف اور صرف نیشنالیٹی کے لیے نکاح کر لیتے نکاح کر لیتے مسجد میں جا کر نکاح ہوتا ہے باقاعدہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ وہ ان کی پاکستان میں کسی کو بتایا نہیں ہوتا کوئی اجازت ہی نہیں ہوتی اس کے بعد آپ طلاق دے کے اس کو فارق کر دیتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور آپ نے صرف آپ کا مقصود ہی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے تو یہ تو یہ تو دہائی بد اخلاقی کی بات ہے کیونکہ اس سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا سوائے اس کے کہ اسلام کو نقصان پہنچتا ہے مسلمان بدنام ہوتا ہے پاکستانی بدنام ہوتا ہے تو آپ ملک بھی دعو پہ لگاتے ہیں ملک کی عزت بھی دعو پہ لگاتے ہیں دین کی عزت بھی دعو پہ لگاتے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ بہلمہ ہے بہت بڑا نقصان کی بات ہے عمومی طور پہ یہ چیز اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں جانی چاہیے یہ دھوکہ ہے جھوٹ ہے یہ ایک الگ اس کی شرعی مسائل فقی مسائل کی طرف میں جائی نہیں رہوں کہ فقی طور پہ شرعی طور پہ وہ کیا ہوا وہ ہوئی مسلمان کسی کو دھوکہ دیتے نہیں مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں یہ بات ہمیشہ سامنے رکھتی جائے کیونکہ یہ ایک بہت غلط پرسیپشن بن گئی ہے کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کے لئے کفار کے ساتھ تو آپ جو مرضی کریں کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک بہت ہی غلط پرسیپشن بن چکی ہے کہ آپ کفار کے ساتھ جھوٹ بوت سکتے ہیں کفار کو دھوکہ دے سکتے ہیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں آپ کا معاملہ دینی معاملات دینی اصول اس پر ہم قائم رہیں گے آپ نے اچھی بات فرمائی اور سوال ذہن میں آیا آپی اس بات کے ذہن میں بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیر مسلم ملک میں ہیں تو ان سے ان لوگوں سے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں ان سے سودی کاروبار کیا جا سکتا ہے سود کا لیندین کیا جا سکتا ہے کیا دین اجازت دیتا ہے کوئی اجازت نہیں اس کی اجازت بھی نہیں ہے یہ بھی ان کے ساتھ بھی سودی معاملہ نہیں کیا جاتا تھا بالکل کہ سود حرام ہے اور حرام ہے اور حرام ہے سود لینا ہو یا سود دینا ہو دونوں صورتوں میں حرام ہے ٹھیک ہے مبتی صاحب کلیر ہو گئی ایک بات یہ عبدالحق صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مومن اللہ کی قسم کھائے کہ گوشت نہیں کھائے گا زندگی بھر لیکن وہ پھر مچھلی کھا لے تو کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اسے کفارے میں کیا دینا ہوگا بتائیے تو ایسی قسم ٹھوٹ دینی چاہیے خلال چیز کے اپنے اوپر جو ہے وہ حرام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اور مچھلی کے گوشت کو بھی گوشت ہی کہا گیا لحم انتری ہے قرآن نے اس کیلئے لحم کا لفظی استعمال کیا ہے اور اس میں بھی گوشت ہی کہا جاتا ہے تو وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ دس آدمیوں کو کفارہ جو اس کا قسم کا کفارہ ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا قسم توڑنے کا کیونکہ پہلے بھی توڑ دینی چاہیے تھی کھا لے تو خیر تو بیسی اس کی اوپر کفارہ آئے گا بیسی بھی ایسی قسم اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو کیا کفارہ کیا کرے کفارے میں وہ دس آدمیوں کو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یعنی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ صبح اور شام دس مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح اور شام دو مرتبہ کھلائے وہ کھانا جو وہ خود کھاتا ہے بلکل وہ کھانا جو وہ خود کھاتا ہے ٹھیک اگر وہ اس کی جو مالی حیثیت اتنی مضبوط نہ ہو تو کیا اسے روزے رکھنے پڑے ہیں پھر وہ کفارے پر روزے رکھ لیں کتنے اس کے تین روزے رکھے گا تین روزے رکھے گا کیا تو کفارے کے روزے رکھ لے یا وہ اسی طریقے سے دس مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں صبح و شام بلکل صحیح عبدالرزاق صاحب پہ سوال یہ ہے اور یہ بڑا سوال ہے اور بڑا علمی سوال ہے کہ نماز کو مفتی صاحب دین کا ستون کیوں کہا گیا ہے اس کی حکمت کیا ہے السلات و عماد الدین ہم پڑھتے ہیں ارشاد دیکھیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے نماز کے حوالے سے نماز کو دین کا ستون کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یعنی وہ چیز جو فرق کرتی ہے کسی کافر میں اور کسی مسلمان میں وہ ہے ہی نماز تو نماز جو ہے وہ عبادات کے اندر احکامات کے اندر وہ ریڑ کی ہڈی کی طرح ہے اس کو کہیں پہ ستون کہا گیا ہے اور لا ایمان لمن لا صلات اللہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے ایمان کے اندر بھی نقصان آتا ہے نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور پھر نماز کو کیوں کہا گیا ہے کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے نماز وہ عمل رکھا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے اس بندے کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے اللہ جلل شانہ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اللہ جلل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور پھر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں کیا آپ مثال دی فرمایا ایسے جیسے تم اگر ایک نہر میں پانچ مرتبہ نہ ہو تو تمہارے جسم پہ کوئی میل نہیں رہتا اور اسی طریقے سے اگر تم پانچ مرتبہ نماز پڑھو گے ہمارے کھاتے میں گے رہتا پھر کئی میں مثال دی کہ ٹہنی کو ہلایا اور وہ پتے گر گئے کہ فرمایا جیسے اس سے یہ پتے جھڑ گئے نماز پڑھنے والے سے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں تو نماز سے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں المسلی یوناجی ربہ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف ہمتن متوجہ ہوتے ہیں نماز کے بعد دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں تو بندگی کے تقاضوں میں یہ سب سے پہلا تقاضہ ہے ایمان کے بعد جو اس کی طرف آیا ہے کہ نماز ادا کرے گا اور نماز کو اس طریقے سے ادا کرنا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی تو یہ نماز بہتی بنیادی سی چیز ہے اس کو اور پھر نماز کو مسجد میں ادا کرنا نماز کو مسجد میں جا کر ادا کرنا جماعت کے ساتھ ادا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کے اوپر جو ہے وہ فجر اور رشا کی نماز بھاری ہے یعنی وہ فجر اور رشا کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ فجر اور رشا کو نہ پڑھنا یہ منافقت کی علامت ہے تو جماعت کی نماز کے ساتھ پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز قضا بھی ہوئی ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں انفرادی نماز ثابت ہی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نماز پڑھی ہو انفرادی نماز پڑھی ہو تو جماعت اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تاجمعین کا نماز کا احتمام حضرت علی کرماللہ حجو کے بارے میں آیا کہتا ہے جب ازان ہوتی تھی تو حضرت علی کرماللہ حجو کا رنگ اڑ جاتا تھا کہ اب جو اللہ کے منادی کا حکم آگیا ہے کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے جو حکم آگیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جس کام میں بھی لگے ہو جو بھی کام کر رہے ہو اس میں کامیابی نہیں ہے ہی علیہ السلام ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلا اب اللہ کی کامیابی اللہ جلشانوں بتا رہے ہیں کہ کامیابی نماز کے اندر ہے تو نماز پڑھنا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایمان کی علامت ہے مسلمان ہونے کی علامت ہے اس ایمان کے اظہار کا سب سے پہلا سبق ہے اس کی بندگی کا سب سے پہلا سبق ہے یہ اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اسی لیے آتا تھا کہ بھئی یہ نماز جو ہے یہ بند مومن کی میراج ہے اس کو عروج ملتا ہے اس کے ذریعے سے اس کی بلندی ملتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا تھا اللہ اس کی طرف ہماتن متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نماز کا احتمام کرنا چاہیے اس لیے کہا گیا کہ یہ نماز دین کا ستون ہے پھر قبر میں اس کے بارے میں سوال ہے معاشر میں اس کے بارے میں سوال ہے اور یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے اللہ نماز پڑھنے والے سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں قبر کا عذاب معاف ہوتا ہے دوزک کا عذاب معاف ہوتا ہے بغیر حساب کتاب کے یہ جنت میں داخل ہوگا اگر نماز کا احتمام کرنے والا ہوگا اسی لیے پورے قرآن میں اقامتِ صلاحات کا حکم ہے نماز پڑھنے کو حکم نہیں اقامتِ صلاحات کو حکم کہ نماز کو قائم کرو اور نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ ہم احتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں بلکہ ہمارے شیخ فرمایا کہتے ہیں ایک بات کہ زندگی بقدرِ صلاحات ہے اور صلاحات بقدرِ زندگی ہے کہ جس آدمی کی زندگی دیکھنے ہو اس کے نماز دیکھنے ہو حتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معامل تھا جس کو گورنر بنانا ہوتا تھا اس کی نماز دیکھا کرتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ انسان اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی نماز کے ذریعے کہ اس کی نماز کتنی مضبوط ہے تو ہمارے آئے کہ جس کی زندگی دیکھنے ہو اس کی نماز دیکھ لو کہ وہ انہیں ایک دفعہ ان سے سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ جواب فہماتے ہیں فہمارے آئے کہ جو آدمی اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر چند لمحوں کے لیے چند منٹ کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا اپنے خیالات کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ چوبیس گھنٹے میں اپنی نگاہ کی حفاظت کیا کرے گا سبحان اللہ تو زندگی بقدرِ صلاح ہے تو نماز جو ہے نا وہ پوری زندگی آپ کا ڈسپلن ہے پوری چوبیس گھنٹے کی زندگی نماز کی طرح گزارنی ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں یعنی آپ کو سفبندی وہ سکھا رہی ہے آپ کو باقی وہ سکھا رہی ہے آپ کو طہارت وہ سکھا رہی ہے آپ کو اوبیڈینس وہ سکھا رہی ہے آپ کو اطاعت وہ سکھا رہی ہے کس طریقے سے دوسرے کی معنی وہ آپ کو سکھا رہی ہے تو آپ نماز جو ہے نا وہ وہ نہ صرف یہ کہ نظم و ضبط آپ کو سکھاتی ہے آپ کی چوبیس گھنٹے کی زندگی کی ٹائم مینجمنٹ سکھا رہی ہوتی ہے آپ کی بندگی کا وہ شعار ہے لقائے رب لقائے رب ہے سجدے میں جاؤ اور میرے قریب ہو جاؤ وہ آدمی رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے سبحان اللہ قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو نماز کا ہم نہ صرف یہ کہ احتمام کرنا چاہیے اسی لیے اس نماز کو ستون بتایا گیا ہے نماز دین کا ستون ہے اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا جس طرح ستون کے بغیر عمارت مکمل نہیں ہوتی اس کی چھل گی جاتی اسی طریقے سے اس کے بغیر جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں سبحان اللہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو جو دو چیزوں کا آپ نے حکم دیا کہ ان کا خیار لکھنا ایک نماز اور ایک جو تمہارے ماتہت ہیں جو تمہارے ماتہت ہیں زہر دست ہیں ان کا خیار لکھنا کتنی اہمیت ہے کیوں؟ کیا مطلب حقوق اللہ میں عالی درجہ کی بات بتائی حقوق العباد میں عالی درجہ کی تو اگر تم نے یہ کر لیا تو حقوق اللہ دا کر لیں گے اور یہ کر لیا تو حقوق العباد ادا ہو جائے سبحان اللہ کہ اللہ کو بندگی سے راضی کر لو اور اللہ کے بندوں کو خدمت سے راضی کریں سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب کچھ میڈیو کوئسٹنز وہ آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے مفتی صاحب السلام علیکم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت ختم ہو رہی ہے اور برکت کس طرح سے حاصل کر جائے؟ محترمہ کا سوال یہ ہے کہ برکت کیسے حاصل کی جائے؟ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ پہلے واضح کر دیں کہ برکت ہوتی کیا ہے؟ اللہ تعالی برکت کہتا کسے ہے ایک غیر مسلم معاشرہ کیا وہ اس برکت کے لفظ سے آشنا ہو سکتا ہے؟ برکت جو ہے نا وہ وہ اسطلاح ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا آپ اس اسطلاح کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی رزق میں برکت کہ آپ تھوڑے سے رزق میں آپ کی ضرورتیں کفایتیں حاجات پوری ہو جائیں اس کو برکت کہتے ہیں اتمینان قلب کے ساتھ پوری ہو جائیں اس کو برکت کہتے ہیں قلب کا اتمینان حاصل ہو جائے اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو ہے وہ حلال رزق ہے کہ رزق کو حلال ذریعے سے حاصل کیا جائے اچھا اس سے یہ تو بہترین بات آپ نے فرمائی لیکن میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں اگر اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے جائیں رزق تو جیسے مارکٹنگ کے اندر ایڈورٹائزنگ چھوٹی سی چیز ہے نا تو اس طرح کے توقع اپنا چہرہ اللہ کی جانب کہ اے اللہ کیا کبھی ہے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دی ہیں اللہ کے معاملات کٹ پکڑ لی ہیں بلکل ایسا ہے اللہ تعالیٰ کو شامل حال رکھا جائے اور الحمدللہ علا کل حال رزق اچھا اب رزق کی بھی کئی شکلیں ہیں ہم یہ سب کھانے پینے کو رزق سمجھ لیتے ہیں ارشاد تیکھیں یہ اب آپ نے اس کی سوال کی ڈائمنشن کو جو ہے نا بہت بڑا کل رہا ہے برکت جو ہے نا وہ صرف اور صرف رزق کے ساتھ حاصل نہیں ہے مال کے ساتھ حاصل نہیں ہے برکت آپ کے وقت کے اندر بھی ہے آپ کی زندگی کے اندر بھی ہے آپ کی اولاد کے اندر بھی ہے آپ کی انسان کے جو آدمی اپنے آج ساتھ رشتداروں میں رہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر بہن سہن کے اندر بھی ہے یہ تمام رزق کی شکلیں ہیں یہ تمام کی تمام رزق کی شکلیں ہیں اللہ ت ساتھ رہنا اتمینان قلب کے ساتھ رہنا یہ ساری کی ساری شکلیں برکت کی شکلیں ہیں کہ معاشرے کے اندر برکت ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں گھر کے اندر برکت ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے جب میں کہتا ہوں وقت کی برکت ہے تو وقت کی برکت یہ کہ تھوڑے وقت میں آپ کے زیادہ کام ہو جاتے ہیں وقت کے اندر اور اس کے اندر کسی اس لیے کسی نے صحیح کہا کہ وقت کی برکت یہ ہے کہ ایک وقت کی لیند ہے اور ایک وقت کی وٹ ہے جو وقت کی وٹ ہے نا وہ وقت کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وٹ عطا فرما دے آپ کو وہ وقت کی یعنی آپ صرف اور صرف وقت دوڑ نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ اس وٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ورنہ کہنے کو تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی وقت تو یہی چوبیس گھنٹے تھے لیکن انہوں نے اتنے وقت میں اتنا کام کر لیا تو فاتح ایک برکت کے حصول کا ایک سب سے بڑی چیز جو ہے جو آپ نے خود ارشاد فرمائی سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کے ان پہ شکر کرنا اس سے برکت حاصل ہوتی ہے نعمت محفوظ ہوتی ہے اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے آدمی وہ نعمت اسے استفادے کی توفیق ملتی ہے اگر شکر رہتا ہے ذہنن لسانن زبان کے ساتھ رویے کے میں اپنے احساسات میں شکر نعمت اور نعمت کو اس جگہ استعمال کرنا جس کے لیے نعمت دی گئی تھے یہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے دوسری بات کہ نعمت کے حصول میں حلال رزقوں اور تیسری چیز حلال رزقی کے بات کہ آدمی ان چیزوں سے اجتناب کرے جن سے بے برکتی آتی ہے وہ کیا چیزیں ہیں مال کے اندر بے برکتی آتی ہے اسراف کے ذریعے اور تفزیر کے ذریعے حرام راستے سے آئے گا حلال سے بھی آیا لیکن اسراف کرے گا تو بے برکتی آجائے گی فضول خرچی سے بے برکتی آئے گی اسراف کہتے ہیں کہ خرچ کرنے کی جگہ تھی ضرورت سے زیادہ خرچ کیا گیا تفزیر کہتے ہیں وہ خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی اللہ کی اور اس جگہ پہ خرچ کیا گیا تو قرآن نے اس کو کہا اند المبذرین اکانو اقوان الشیعاتین اللہ کے تفزیر کرنے والے شیعاتین کے تو جو شیعاتین کے بھائی بن گئے وہاں برکت کا کیا تصور برکت کا تو تصور ہی نہیں ہے اس جگہ پہ تو اس سے بے برکتی آتی ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اسراف اس جگہ پہ کنٹرول کرنا یا دیکھیں انیس صاحب لوگ آمدنی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں آمدنی آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کے بس میں خرچ کرنا آپ کے کنٹرول میں وہاں پہ آپ نے کنٹرول میجرز لگانے جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں لگانے برکت وہاں سے آئے گی اور پھر دوسری بات ایک اور بات جس سے برکت آتی ہے بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مال میں جن جن کا حق ہے ان کا حق ادا کر دینا مال کی زکاة دینا صدقہ دینا رشتہ داروں پہ خرج کرنا بہن بھائیوں پہ خرج کرنا غربہ پہ خرج کرنا مسکین پہ خرج کرنا فقرہ پہ خرج کرنا مریضوں پہ خرج کرنا اللہ اور لوگوں کی خدمت میں اس کو خرج کرنا اسے مال کے اندر برکت آتی ہے مال محفوظ ہوتا ہے اور یہ اس برکت کے ذریعے اس وہ مال ضائع نہیں ہوتا تھوڑے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرماتا ہے سبحان اللہ اور پھر اس برکت کا ایک اور مظہر کیا ہوتا ہے برکت کا ایک اور مظہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ جللے شانہو قناعت کی توفیق عطا فرماتا ہے شکر کے بعد کہ آدمی قانے ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے اس پر جت اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے سے تدریجن ختم ہوتی چلی جا رہے ہیں جو جس جگہ پہ ہے قانے نہیں اس کو قناعت نہیں ہے اس کو ناشکری کی کیفیت ہے عمومی طور پہ ناشکری کی کیفیت ہے یعنی جو نعمت اللہ نے دی انہیں شمار نہیں کر رہا جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت نہیں کر رہا تو آدمی اس پہ قناعت کرے اور ظاہر سی بات ہے قناعت وہ بہت بڑی دولت ہے پھر اسی طریقے سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے نیک بیوی عطا فرمائی ہے تو یہ مطا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت ہے بلکہ دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے صالح بیوی جس کو عطا کی تو یہ ساری ساری رسک کی شکلیں ہیں تو ہمیں جو انہوں نے فرما ہے کہ بھائی ایک تو یہ کہ دعا کرتے رہنا چاہیے حلال کا اتمام کرنا چاہیے شکر کی عادت ڈالنی چاہیے اور اسراف اور تبذیر سے بچنا چاہیے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے اور پھر انشاءاللہ جب آدمی اس کا اتمام کرتا ہے شکر کا دعا کا آمال کا اتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زندگی میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ اپنی ترجیحات میں جتنا جتنا اللہ کو شامل حال رکھتا چلا جائے گا زندگی میں برکت سے لطف اندوز ہوتا چلا جائے گا یعنی اطاعت خدابندی ہر حال میں سبحان اللہ سبحان اللہ جو بیماروں کی مدد کرتا ہے ان کی نگہداش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو پھر امراض سے دور رکھتا ہے برکت مہاں پیدا ہو گئی کہ اب میں بیمار ہوتا ہوں یا میری فیملی بیمار ہوتی ہے تو مجھے بہت سا خرچ کرنا پڑتا ہے تو جو میری سیونگز ہیں وہ نکل جاتی ہیں میں کسی بے لباس کو لباس پہنا دیتا ہوں تو اللہ تعالی کے نزید کتی بڑی بات ہے کسی میں بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہوں میرے مال میں اللہ تعالی نے جانے کس کا مال رکھا ہوا ہے مجھے اس کا امین بنایا ہے میرا ہاتھ شکر ہے کہ دینے والا ہے لینے والا نہیں ہے بس یہ کونسپٹ آ جائے نا کہ میں کسٹوڈین ہوں اور نہیں ہوں بس میں کسٹوڈین ہوں اللہ نے مجھے اس لیے دیا تھا کہ اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا تھا جن کا حق ہے ان تک پہنچا دوں پہنچا دیں گے تو یہ بھی یاد رکھئے گا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ریم برس کر دیتے ہیں سودہ بن دیکھے گا ابتدائی سودہ بن دیکھے گا اور پھر بڑا چڑھا کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی سے بڑا کوئی غیرت من نہیں ہو سکتا اللہ سے بڑا کوئی سقی نہیں ہے اور کسی کا احسان اللہ تعالی اپنے پر رکھے بڑا چڑھا کر دیتا ہے بس ابتدائی سودہ بن دیکھے گا ابتدائی میں اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہوتا وہ نظر آتا ہے اللہ کہتے ہیں انویسمنٹ اکاؤنٹ ہے انویسمنٹ ہے یہ اس انویسمنٹ سے برکت آتی ہے اسی لئے قرآن نے پورے قرآن میں انفاق 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 ہے سیونگ نہیں ہے انفاق ہے پورا قرآن کیوں کیونکہ اس انفاق سے برکت آتی ہے یہ ہے وہ کلیہ جو سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور اگر سمجھ بھی جائیں تو پھر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہاتھ سے مال جا رہا ہے لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر مال ہاتھ سے جا رہا ہے تو جیسے آپ نے بات فرمائی کہ ریٹرن ہوتا ہے اللہ اپنے پر کوئی بات رکھتا ہی نہیں سبحان اللہ اگلا سوال مفتی صاحب کی مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا آپ سے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت بڑھ چکا ہے تو ہمارے اسلام کے مطابق جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی ہمیں کیا سوزہ ہے مفتی صاحب یہ سوال بھی بظاہر چھوٹا سا سوال لیکن بہت بڑا سوال ہے ایک مسلمان کبھی جھوٹ بول سکتا ہے اللہ اکبر مجھے کئی باتیں یاد آ رہی ہیں صرف ایک بات ایک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ایک مسلمان میں یہ خامی ہو سکتی ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو سکتی ہے یہ خامی ہو سکتی ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو سکتی ہے کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے آپ کے چہرے کا رنگ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوڑ جو ہے وہ ہلاک کرنے والا ہے اور سچائی زندہ رکھتی ہے اور وہ نجات دینے والی ہے سچائی تو آپ یعنی جھوڑ سے اور فرمایا کہ جب آدمی جھوڑ بولتا ہے تو ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے چالیس قدم دور چاہتے ہیں اللہ اکبر ابھی اس کا اندازہ ہی نہیں ہے دیکھیں اصل میں علی صاحب آج تو کسی کو کیونکہ جب جو جیسے جسم ہوتا ہے انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو یہ لذت کھو بیٹھتا ہے آپ کسی کو گلاب جامن بھی رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کڑوی ہوتی ہے گلاب جامن کڑوی نہیں ہوتی اس کی زبان کا ذائقہ کڑوی ہوتا ہے روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ آمال کی لذت اور گناہ کی ظلمت سے ناشنا ہو جاتا اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کر کے جو ظلمت آنی چاہیے تھی جو آدمی کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ کس قدر بدبو آ رہی ہے آپ سوچیں نا کیا تافن ہے کہ فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں جھوٹ بولتا ہے جب تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ہلاک کرنے والے یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہے یہ مومن ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا اب اس کی شکلیں کیا کیا ہیں جو شکلیں ہیں کیوں بڑھتا جا رہا ہے چونکہ ایک تو یہ ہے کہ احساس جرم ختم ہوتا جا اس کو ہم گناہ ہی نہیں تمجھتے اس درجے بڑھ گیا ہے مابا بچپن سے لے کے یعنی جب والی صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو وہ کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں کیا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ آپ سوچیں کہ یہ تو وہ صفت تھی کہ جو مکہ کے مشرقین کے اندر بھی نہیں وہ بھی نہیں جھوٹ بولا کرتے تھے ان کے ہاں کیونکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ندی یہ گناہ شمار ہوا ہے یہ خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو جتنے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ان سب کیا یہ مشترکہ گناہ ہیں تو جھوٹ کی مختلف شکلیں ہیں اس میں سب سے پہلے تو جھوٹ کسے کہتے ہیں خلاف واقعہ بات کو کہتا ہے اور پھر اس میں ہم ذریعہ بھی بن جاتے ہیں بہت دفعہ ناصر بھی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اب بولنے میں میں نے آپ سے یہ مثال دے دی یہ آپ کو بیان کر دیا یہ جھوٹ اب آپ آگے چلیے آپ داخل کرانے کیلئے گئے بچے کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بچے کی عمر تو تین سال ہو چکی ہے کہنے کہ اچھا آپ گئے آپ نے برد سرٹیفکٹ پہ تھی عمر ہی تبدیل کرا دی عمر چینج کر آکے آپ نے جھوٹ بول دی اب ساری زندگی اسے کہتے ہیں گناہ جاریہ ساری زندگی جھوٹ بولے گا وہ بچے اپنی عمر پر جب اس سے ڈیٹ آف برد پوچھیں گا وہ جھوٹ بولے گا وہ چیک کیونکہ اس کی آپ نے برد سرٹیفکٹ کے اندر ہی جھوٹ لکھوا دیا ہے آپ اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا اس جگہ پہ گناہ نہیں سمجھ رہا جھوٹی آدمی نے کوئی گواہی دے دی وہ اس سے بڑا گناہ ہے پھر اسی طریقے سے ایک اور شکلیں جو اب ہمارے پاس آگئی ہیں سوشل میڈیا گرہ سے آپ کے پاس کوئی جھوٹی خبر آئی آپ کے پاس آپ نے اس کی تحقیق گوارہ ہی نہیں کی چلیں وہ کوئی دنیاوی خبر تھی جو سمجھ لیتے چلیں وہ وہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے جب خدا نہ خاصتہ کوئی دین کی بات ہو جس کو آپ بلا کسی تحقیق کے آگے پہنچا دیتے ہیں آپ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے اس کی فکر بھی نہیں کرتے کہ یہ تمام کی تمام شکلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونا کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے بڑھا دی اب آپ سوچیں کہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں اچھا اب ووٹسیپ اگر آپ پر لکھا آجاتا ہے کہ اور وہ چیز آگے بڑھا دی اب وہاں سے آگے بڑھتے 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 کہاں پہنچ جاتی ہے ایک چیز ایک ایسی بات جس کے اثرات معاشر پر خراب پڑھ سکتے ہیں میں بلا تحقیق آگے بڑھا رہا ہوں لوگوں کا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے ایسی بات جس سے لوگوں کا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے ان کی عزت و ناموز پر فرقا سکتا ہے کسی کے بارے میں ہم بلا تحقیق بات آگے بڑھا دیتے ہیں یہ سوچل میڈیا کی وجہ سے ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے ہر آدمی خواب زدہ ہو گیا ہے کہ جانے پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ میری کوئی بات بھی میڈیا پہ آ جائے گی اور لوگ اسے یقین بھی کر لیتے ہیں تو جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو سننا جھوٹ سننے والے کا رویہ کیا ہونا چاہیے جھوٹ سننے والے کا رویہ فوری طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اسی جگہ پہ شیٹ اپ کال دینی چاہیے اگر آپ شیٹ اپ کال نہیں دیں گے تو آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے اگر آپ بھی یہ جو ڈسکلیمر ہے نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یہ گناہ کو ختم نہیں کرتا کہ آپ نے ایک نجاست تھی مجھے تو یہ نجاست ہی ملی تھی اب آپ قبول کیجئے نجاست کو تو بھائی یہ ایز ریسیف کا آپ کے مسئلے کو تو حل نہیں کرے گا گناہ تو گناہ ہے اس کو وہیں پہ شیٹ اپ کال دینی ہے آپ نے وہیں پہ سٹاپ کرنا ہے کسی کا کوئی فیل بھی آپ کو کوئی آڈیٹر مقرر کیا سوچل میڈیا کا اسی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں کہت مذہب سخت لفظ ہے لیکن بعض دفعہ ایسا لگتا ہے جب اس طرح کتاف فن جمع ہوتے ہیں کہ یہ تو سوچل ٹائلٹ ہے ہر کوئی اپنی نجاست فینک کے چلا جاتا ہے دوسرا آدمی نجاست اٹھاتا ہے آگے منتقل کر دیتا ہے بغیر چوچے سمجھے آپ کسی کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں کسی کی بیڈروم لائف کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کسی کی ذاتی نجی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آدمی غیبت کا مرتقب ہوتا ہے جھوٹ کا مرتقب ہوتا ہے تانہ ذنی کا مرتقب ہوتا ہے آپ اس کو پروفیشن کہیں یہ پروفیشن نہیں ہے آپ اسے حلال کہیں کسی طورت میں حلال نہیں ہے آپ کسی طورت میں پروفیشن نہیں ہے یہ کوئی حلال نہیں ہے اسے ڈسکریج کیسے کیا ہے اس کو مجموعی رویہ مجموعی رویہ یہ جو سوچل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا معاشرتی رویہ جو ہمارا ہے وہ یہ کہ جب ایسی جھوٹی باتیں آتی ہیں تو لوگ اسے مزے لیتے ہیں وہ روکتے نہیں کہ کتنی بڑی معاشرتی سماجی برائی پھیل رہی ہے رویہ یہی ہونا چاہیے جو آپ بیان فرما رہے ہیں لیکن ذرا آپ تعلیم فرمائیں امت کو کہ امت کا رویہ کیا ہونا چاہیے کیوں سنتے ہیں جھوٹ اور پھیلانے کا ذریعہ وہ خود کیسے بن جاتے ہیں دیکھیں جھوٹ سننے کا تو یہی ہے کہ ہم پھر ان جگہوں پہ اگر آپ کسی گروپ کے اندر ہیں یہ گروپ کے اندر آئیے تو وہاں پہ آپ سٹاپ کریں اس کو ان سے کہیں کہ بھائی اس بات کو روک دیں آگے نہیں پہنا بلا تحقیق کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گھر سے شروع کیا جائے اپنی اولاد کو اس بات کریں اپنا رویہ اس طرح رکھا جائے ہم کوئی بات آگے منتقل نہ کریں اولاد کوئی ایسی بات کریں اس کو وہاں پہ سکھائیں کہ تم نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے تمہارے پاس یہ تحقیق ہے تم نے خود سنا ہے تم نے خود دیکھا ہے جب نہیں دیکھا تم خاموش ہو جاؤ اس بات یہ اولاد کی تربیت پر آپ نے بات کی کیا ہی اچھا ہو کہ اولاد یہ کہے کہ ہم نے پوری زندگی میں اپنی ماں سے کوئی جھوٹ نہیں سنا ہم نے اپنے باپ سے کوئی جھوٹ نہیں سنا یہ ہے وہ گواہی یہ وہ گواہی تو بچے قریبیت لیتے ہیں والدین سے اگر ماں جھوٹ بول رہی ہے تو بچی وہ جو چھے مہینی کی بچی ہے وہ چھے سال کی بچی ہے اسے معلوم ہے کہ میں سن رہی ہوں یہ بات کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے یا فون پر غیبت کر رہی ہے وہ اپنی کسی ننڈ کی وہ برائیاں بیان کر رہی ہے تو بچے اسے لیتے ہیں ان چیزوں کو تو یہ بچی مستقبل کی ماں ہے یہ بچہ مستقبل کا باپ ہے معاشر کا کارامت شہری کیسے بنے گا جب میرے والد نے جھوٹ بول دیا میری والدہ نے جھوٹ بول دیا تو میرے بولنے میں کیا حرج ہے میں بھی جھوٹ بول دیا تو وہ بھی پھر اسی طریقے سے تانہ زنی اور جھوٹ اس کے رویے اور سرشت کا حصہ ہوگا اور پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا اسے کوئی گناہ سمجھتا ہے جب گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کی توفیق کیا ہوگی اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں یہ خود بھی خیال لکھنا چاہیے کہ جیسے آپ نے خود بات کی عادات اور رویے ویراستن اولاد میں منتقل ہوتے ہیں غیر اختیاری طور پر منتقل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بچنا چاہیے اس سے کہ ہماری اولاد ہمارے لئے صدقے جاریہ بنیں اس کے عامال اس کی عادات ہمارے لئے صدقے جاریہ بنیں تو ہمیں اپنے رویوں کے لحاظ سے بھی معاشرتی رویوں کے اعتبار سے بھی اور میں ریاست سے بھی یہ ریاست کا بھی یہ ہے کہ بھائی ایسے قوانین ضرور بنائے جائیں کہ کوئی کسی کی عزت کو اچھا لے تو کوئی جگہ تو ہو کہ کچھ کو پکڑ سکے قوانین اگر نہیں بنائے گئے اس حوالے سے جھوٹ روکنے کے حوالے سے کم از کم ایسا ماحول پیدا کر لیا جائے کہ لوگوں کو جھوٹ بولنا ان کے لئے محال ہو جائے مطلب آپ کوئی تو ایسا گووننس کوئی تو ایسی چیز ہو کہ کوئی آدمی سو مرتبہ سوچے کسی کی عزت اچھالنے سے پہلے سو مرتبہ سوچے کسی کے بارے میں ایسی بات کرنے سے پہلے نہ یہ کہ آپ کی پتا چلا کہ آپ کے ہر بریکنگ نیوز کے پیچھے کوئی جھوٹ ہو ہر ایک کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ نے شک کی بنیاد پہ آپ نے صرف اور صرف سنی سنائی بات کی بنیاد پہ آپ نے پورا ایک قیاس کیا اس کا پوری قیاس کیا آپ نے ایک خبر بنا دی اس کو پھر چلا دیا اور پھر اس کو واتس ایپ پہ کسی نے اپنے طور پہ کسی نے بنا کے چلا دیا کسی کے بارے میں فیس بک پہ چلا دی گئی کوئی بات کسی کی نیجی زندگی کے بارے میں چلا تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کے اندر مطلب میں ان سب چیزوں کو کہا کرتا ہوں اس کے لیے کہ یہ بھی انوائرمنٹل کرائم ہے جی جی بلکل یہ بھی ماہولیات روحانی ماہولیات کا تباہی پھیر دیتا ہے اور جب ماہولیات میں کسافتیں اور تافن بڑھتے ہیں جس طرح آپ کے لیے آکسیجن کی پرابلم ہو جاتی ہے پھر دعائیں اور عامال کی قبولیت انوائرمنٹل پرابلم یہ اس پہ بڑی گفتگو ماضی میں بھی ہوئی ہے مزید ہو سکتی ہے جب وہ تاثب پر مبنی گفتگو ہوئی تو فضا میں تافن پھیر گیا تو صحابہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس فضا میں تافن کیوں آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تاثب کی بات ہوئی تھی ایک جھگڑا ہوا تھا مہاجر نے مہاجروں کا آواز دی تھی اور انسار نے انساریوں کا آواز دی تھی پانی بھرنے پر جھگڑا ہوا تھا تو آپ خود وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں تم میں ہوں تو تم جی نعرے لگا رہے ہیں اللہ اکبر تو فضا میں ایک بدمو پھیل گئی اللہ اکبر جب ہم یہ آپ نے جو بات کی نہیں یہ جو فضائی آلودی ہوتی ہے یا ماحول خراب ہوتا ہے اس کی وجہ یہ بھی کہ جھوٹ پھیلتا ہے ان معاشروں میں برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے جس معاشرے میں جھوٹ ہو بلکہ جھوٹ بولنا آٹ بن جائے بے ہیائی آٹ بن جائے عزتیں اچھالنا آٹ بن جائے اللہ اکبر پروفیشن بن جائے لوگوں کی عزتیں اچھالنا اللہ اکبر جھوٹ لعنت اللہ علیہ القاذبین قرآن کریم فرما رہا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے اللہ کی رحمت سے دور اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر قرآن کریم فرما رہا ہے اور ہمارے معاشرے مسلم معاشرے اللہ اکبر اللہ اکبر میں آپ کے بڑا ممنون مفتی صاحب آپ کے شریف لائے اور حضب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین وزرات وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا جمعہ اور ہفتہ دو دن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں وہ رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی ہمیں دیتے ہیں مفتی صاحب آج کا پرگرام یہاں ہم ختم کر رہے ہیں اور پرگرام کا اختتام ہوتا ہے ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں کرتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں کرتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے اللہ اکبر حسنِ ذن اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اپنے میزبان انیخ احمد کو اجازت بھیجئے خدا حافظ competitor موسیقا نیک لدست ایً موسیقی ایم بour Dew Yang فرسول三 موسیقا ionen اے ڈسلقی ڈسلقی ایک ہی توانیر